جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو درنے کا ہر انسان کو درنا چاہیے نہ والوں کس کو ٹکر مار دیں لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ و لی اللہ زینا آمنو یخرجوہم من الظلمات الالنور اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بحث کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیاں کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہا تصبر کیجئے میں لفظ تصبر استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شیئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیعت کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شیئے جو اللہ نے تیہ کر دی آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رتوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامد اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ظلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میری کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نامی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصفر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہی یارویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہوں یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نکل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی ہیں اتنی اوچھی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لَا فَاعِلَ فِي الْحَقِيقَتِ وَلَا مُوَسِّرَ اِلَّ اللَّهِ اس کائنات میں نہ کوئی فائلِ حقیقی ہے نہ موصلِ حقیقی ہے سوائے اللہ کے کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حالات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پر کیوں جبینے جبیسائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگے ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو نظر آتا ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصمور کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا ہے اے موسیٰ انہا لَمُدْرَكُون اے موسیٰ ہم پہ پکڑے گئے قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھیے لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو قریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر اس سے تو ہمیں بہتر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے قائمنا لَمُدْرَكُون موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے کَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان بالغیب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہاں راستہ تھا تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آشمان کا فرق واقع ہو جائے یہی بات ہوئی حضورﷺ کے ساتھ غار ہے چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشار کہیں صرف لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہیں قویل ترین نظمیں اور قصیدیں ہوں ان پر بھاری ہیں ہمت او ابو بکر کی ہمت جو ہے جیسے بارش سے کھیتی اوپچتی ہے ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے سانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے پہلے کون تھے انا اول المومنین حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں دوسرے ابو بکر ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطمیق قائم کی ہے علمانے اور بہت صحیح ہے چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہیں ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بچوں میں سب سے پہلے حلی خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارس بڑی پیاری تقسیم ہے یہ چاروں ہی پہلے ہیں ہر ایک کے لئے اولیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تائین ہوگا تو پہلے خدیجہ تقبرہ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی ہے آتے ہی پہلی وہی ہوئی ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کس کو بتایا واقعہ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا واقعہ کس کا ہے وہ خدیجہ کا ہے جب کہا ہے کہ خشیط وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیقت الكبراء ہے صدیقات جو ہیں خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الكبراء ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشیط وعلا نفسی کیا فرمایا کیا عرض کیا کیسے تسلی دی نہیں نہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا یہ یقین ہے اس خاتم کے اندر خیر وہ ایک علیہ دا بات ہو جائے گی میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا بارحال اقبال نے ایک مسرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں ہمتے او کشتے امت راچو عبر سانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر غار میں حضور کے ساتھ کون ابو بکر بدر کی رات اللہ کا رسول سربسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہلا دینے والا کون ابو بکر اور اس خجرہ آئیشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار سور کا حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرس گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لئے کچھ کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے اور وہاں کسی موزی جانور نے کاتا ہے حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ علم اس نے کاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے ہیں حضور کے چہرہ مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا کے جا گئے ہیں معاملہ کیا ہے ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزند پہنچا دے ابو بکر کی ایڑی ہے جس طرح چاہے کھا لے ختم کر دے جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے لیکن جیتے جی نہیں وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہل لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہل سے ہوئی ہے تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ادادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھاک لیا تو پکڑے جائیں گے کیا جواب تھا اللہ کے رسول تھا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیوں گوراتے ہو وہ بکر یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان رازق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا پشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محب اللہ علیہ ایمان سے محبت کرتا ہے وَاللہُ يُحِبُ السَّادِقِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْ فَنْكَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ اللہ محبت کرنے والا اہلِ ایمان محبوب اور اہلِ ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَشَبُّ حُبًّا لِلَّهِ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اَلَا اِنَّ آلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے